پولیس کے یوٹن کی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کے بیٹے کی گرفتاری کا معاملے کا ڈراپ سین پہلے بے گناہ قرار دے جانے والے اہلکار قصور وار بن گئے پولیس نے وزیر کے بیٹے حسن محمود کو بے گناہ قرار دے دیا اہلکاروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اس حوالے سے مزید جانیں گے مجاہد شیخ سے جی مجاہد شیخ بتائیے گا کیا تفضیلات ہیں پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور انہیں ملزم قرار دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب تفتیش ہوئی اور محمود الرشید نے اس حوالے سے پریس کانفرز بھی کی اور اس وقت کے جو ڈی اے جی شہزاد اکبر تھے ان پر بھی خاصی تنقید کی اور اب جو پولیس کی تفتیش ہوئی ہے اس میں جو گنے گار قرار دیے جانے والے محمود الرشید کے سابزادے سمیت چار افراد تھے انہیں بے گناہ قرار دے کر پولیس اہلکار جن کی تعداد تین ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق ان کے خلاف سپیشل رپورٹ ایسے چو غالم مارکٹ نے بنائی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نہ صرف نوکری سے برخواست کیا جائے بلکہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ نوکری پر بحال بھی نہیں ہونا جائے یہ سپیشل رپورٹ جو ہے وہ ایسے چو غالم مارکٹ کی جانب سے بھی اعلیٰ حکام کو بھیجوا دی گئی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور ایف ای آر کے مطن میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں یہ عادی ملزم ہے عادی مجرم ہے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی متدد جوڑوں کو اسی طرح سے روکا اور ان سے جو ہے وہ رقم بٹورتے رہے اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی قانون کے مطابق کاروائی نہیں کی جاتی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے جو محمود ورشید کے سابزادے اور ان کے جو وہ تین افراد مزید اس میں شامل تھے ان سے بیس ہزار روپے کی نقد رقم لی اور اس کے بعد انہیں پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کرتے رہے اور جس کے لیے انہیں ای ٹی ایم مشین پر جانے کا جو ہے وہ اس پر زور ڈالتے رہے تو پولیس نے اپنی کاروائی مکمل کر کے جو ملزمان تھے انہیں بے گناہ قرار دے دیا ہے اور جو پولیس کے ہلکار تھے انہیں اب ملزم قرار دے کر ان کے خلا مقدمہ درش کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ٹھیک ہے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے شکریہ آپ کا مجاہد شیخ